بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ ناظرین ویسے تو آپ نے شاعر بہت دیکھے ہوں گے بہت پڑے ہوں گے زیادہ تر شاعروں کا جو مطمئن نظر جو ہوتا ہے جو فوکس وہ کرتے ہیں محبت کو ہی فوکس کرتے ہیں یا دل ان کا ٹوٹا ہوتا ہے یا دل ان کا جڑا ہوتا ہے وہ محبوب کے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے ہیں لیکن جو میرے ساتھ اس وقت شاعر موجود ہیں جناب ملک کاشف آوان صاحب ان کی جو شاعری ہے کیا کمال شاعری ہے آپ نے چائے والا سنوڑا ہوگا وہ لڑکا جو مشہور ہوا چائے والا لیکن یہ چائے والے نہیں ہیں یہ چائے والے شاعر ہیں انہوں نے چائے پہ کیا کمال نظم لکھی ہے پھر اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کمال ہے کہ یہ محولیات کے حوالے سے بھی شاعری انہوں نے کی ہے بیسٹ وی سیمڈ جو فیکٹری تھی چکوال میں اس سے محولیاتی علودگی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی تو آوان صاحب نے اس پہ بھی شاعری کر ڈالی تو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے گف شپ کریں گے آوان صاحب آپ کی شاعری آپ کا دل نہیں ٹوٹا محبوب کے پیسے جانے کی بجائے آپ ادھر چائے کا ٹاچ دیا پھر بیسٹ وی سیمڈ کا ٹاچ دیا جب دل ٹوٹا تو میں نے چائے میں چائے سے غم غلط کرنے کی کوشش کی پھر چائے سے محبت ہوگی ملہ اشک آپ نے بھی کیا اشک ضروری ہے جی اشک بہت ضروری ہے اچھا اچھا آوان صاحب یہ جو چائے کے حوالے سے آپ نے شاعری کیا ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں نہ کہ آپ چائے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں چائے کے بارے میں یہ ایک نظم ہے وہ سناتے ہیں نظم کو انوان ہے نہ جانے اس سے چائے بنانا کب آئے گی اچھا اچھا یعنی پابی تو تانگو نہیں ایسے پابی تو تانگو یا محبوب تو تانگو کہ محبوب نوچاہ نہیں بنانی آن دی یا پابی نوی محبوب نوچاہ بنانی آن دی یا پابی نوی تو اسی محبوب بنائے اچھا 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 چلو شاعری ذرا چائے چائے جو تھگن کی دھوپ کو نکھار دے جو فہم کو ادراک کی روش پہ ڈال دے جو حجر و فراق کو مہرو وفا کی ڈال دے جو ایک ایک سپ میں گزرے مہو سال دے جو رخِ زیبہ پہ حسن کی شال دے چائے چائے جب انگنگ درد کی دولت سے بہم ہو جب ہوش و حواس گرد و پیش سے مجسادم ہو جب لہو لہو ہو دھرکن اور ذہن مصروف ماتم ہو ایسے میں جینے کی سلحہ دے چائے جو ہوش و خرد کے تلاتوں میں ملاہ دے چائے پینے کی بات کی جائے کچھ تو جینے کی بات کی جائے مگر ایسی چائے نہ جانے اسے چائے بنانا کب آئے گی باشا عوان صاحب لگتا ہے تو اسی کوئیٹا ہٹل لانے لاتے تو کوئی اگری میٹ تھے نہیں 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 کوئی اگری میٹ نہیں ہے اچھا ویسے کسے اچھے جو چائے شاپ ہے انہوں نے آپ سے کہا نہیں کہ یار یہ نظم جو ہے آپ ہمیں دے دیں یا ہمارے لیے اس کو جو ہے منصوب کر دیں ایسا کچھ نہیں کہا لیکن کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں دو تین ویڈیوز ایسی ملی ہیں اچھا جس میں چائے بناتے ہوئے پیچھے میری نظم چل رہی تھی اچھا مجھے بڑا اچھا خوشکوان تجربہ ہوئا ہے کہ جناب چائے استعمال ہونا شروع ہوگی عوان صاحب آپ نے ایک اور شاعری بھی کیا ہے بیسٹ ویس سیمنٹ چونکہ بڑا ایشو بنا ہوا تا اخبارات میں بھی آ رہا تھا اس کی وجہ سے چکوال کے عوام جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے اور ہی بھی ایشو بھی تھا چونکہ اس سے محلیاتی الودگی پھیل رہی تھی تو اس پہ بھی آپ نے شاعری کر ماری وہ شاعری بھی عوام کو سنائیں ہیں جو بیسٹ ویس سیمنٹ کے حوالے سے آپ نے یہ عوامی شاعری ہے جی یہ ویسے تو شاہ جی نے بڑی اور بھی غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں لیکن یہ دو ہم نے اس لیے چوز کی ہیں چونکہ ان میں عوامی ٹچ ہے تو عوان صاحب وہ ذرا بتائیں نا بیسٹ ویس سیمنٹ کے اوپر آپ نے کیا جو ہے اپنے الفاظ کے موتی پروئے ہیں بیسٹ ویس سیمنٹ ہمارے چکوال کے ایک بڑا ایشو تھا تو سوالے سے نصب ہے جہاں کبھی نوہ کی کشتی اتری تھی جہاں زندگی نے پھر سے پروان چڑھنا سیکھا تھا جہاں کی فضاؤں میں تیتر اڑتے تھے جن ڈھلوانی رستوں پر بادل سستانے آتے تھے اور ترچی چٹانوں پر اڑیال اٹکینیاں کرتے تھے اسی لال مٹی پر اہلِ ذر نے نقب لگانی تھی معیشت کے نئے خداوں کی خوشنودی کے لیے بدیسی مہاجنوں کی نئی تیرت یاترہ رکھی ہے جس دھرتی پہ کٹاس راج تھا آج اسی دھرتی پہ کارپوریٹ خدا ہے پرانے قدیم بوسیدہ مکانوں کی جگہ نئی بنیاد ڈالی ہے آوائی گھر کی گیراج میں ڈھلی پرانی ڈیوڑی کی چنائی میں کام آئی ہے میرے پردادا کے دادا کی خمیدہ بھوڑی کمر کہ جس سے خمیر میری ذات کے اٹھایا گیا ہے دالان میں اتر آئی ہے میری دادی کی آغوش کی گرمی کے پلستر میں اسی کی بوسیدہ چھاتیاں کام آئی ہیں مجھے اس نئی طرز تعمیر میں لگے سیمنٹ سے کوئی اپنایت محسوس ہوتی ہے مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہر اینڈ سے جڑا مسالہ میرے وجود کا حصہ ہے ہر پکی دیوار میں مجھے اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے ہر پختہ چھت سے مجھے معنوس پکار سنائی دیتی ہے یہ سرمایے کی دنیا کے خدا معاشی ناسور زمانے کے اخلاقی مجرم یہ اپنی طرز کے انوکھے گد یہ شوالک کی پہاڑیاں کی امین ہے کئی قدیم تہذیبوں کی جن کے نکتہ اتصال میں مجمند ہے کروں سال کی کردشیں یہ شوالک کی پہاڑیاں جن کی باقیات میں جلوہ فروز ہیں رتازات کی انگنت کہکشائیں انہی چٹانوں کے نیچے دفن ہیں تیرے میرے پرکھوں کی ہڈیاں یہ نئے زمانوں کے گد نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ہماری تہذیب کی آئینے کو کرچی کرچی کرڑالا ہے تمدن کا وجود بنا کر سرما ان پہاڑیوں کا یہ بیچ رہے ہیں نئے گھروں کی تعمیر کا ساما جن میں شامل ہیں ذرے ہمارے پرکھوں کے یہ پچاس کلو کا ایک تھیلہ فقط تھیلہ ہی تو نہیں ہے یہ تہذیب ہے کئی برسوں کی یہ پہچان ہے کئی نسلوں کی یہ فقط ایک تھیلہ کہاں ہے شاید جیسے اوان صاحب بڑا کمال تسیلی شاعری ہے توڑی مولیات یہ جو ہمارے مولیات کی منسٹری ہے ان کو یہ آپ کی جو غزل ہے ان کو آپ سے لینی چاہیے اس کے جملہ جو حقوق ہیں وہ ان کو لینے چاہیے اور اس کو اپنے نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ مولیاتی علودگی سے بچنے کے لیے جہاں جہاں سیمٹ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یا دنگر فیکٹریاں جو مولیاتی علودگی کا باعث پان رہی ہیں وہاں پہ اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے شاہ جی کوئی آوان صاحب کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی جو آشکی مشوقی والی بھی سنا دیں آشکی مشوقی والی بھی سنا دیتے ہیں جناب بزرور کمی سنا دیں تو ناظرین آپ نے شاعری تو سنی ہے جناب کاشف آوان صاحب کی آپ ان کی محبت بری آپ مزید ایک گزل سنیں گے اس میں یہ کیسے فرماتے ہیں انہوں نے بتایا تو ہے کہ دل ان کا بھی ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے لیکن ان کا یہ اطراز جو ہے وہ ہماری بابی کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ابھی تک چائے بنانی کیوں نہیں آئی ایسا نہ ہو کہ کوئٹا ہے اٹھلا والے ان کو اٹھا کے لے جائیں اور اپنی چائے کا عادی بنا لیں بابی ذرا غور کریں تو جی ایوان صاحب کیا ذرا فرمائیں میرا ایک خوابوں کا جزیرہ ہے حسرتوں کے سمندر میں کبھی جو نیندوں کے سفر پر آؤ تو پلبہ ٹھہرنا ہم تیری نظر کریں گے رتجگوں کے گلاب سارے حسرتوں کے خواب سارے خوشفہمیوں کے عذاب سارے کروٹوں کے لباس میں شکنوں کے کئی موتی ہیں کرچیاں ہیں کچھ خوابوں کی آنکھیں جنہیں اب بھی سموتی ہیں کچھ لوگ تھے یہاں میرے اپنے لہریں جنہیں روتی ہیں ایک ملگجی سی روشنی میں یہاں میرا رازدان چندہ ہے اس جزیرے کو گمان کی حدوں پہ کتنی صدیاں پہلے تراشا ہے عشقوں کے شفاف آئینوں میں ایک تیرا ہی اکس چھل ملاتا ہے تو ناظرین کاشف آوان صاحب کی آپ نے شائری سنی مجھے تو یقین مانے کہ ان کی تینوں جو یہ گزلیں مجھے تو بہت پسند آئی ہیں لیکن ابتدائی جو دو تھی جو آخری جو تھی یہ تو ہر شائر کا ہی رونت ہونا ہے لیکن جو پہلی دو جو تھی وہ ان میں عوامی رنگ ہے اور عوام کے حوالے سے عوام کو دل کو چھوٹی ہوئی چائے چونکہ اب ہم سب ہی آدھی ہیں چائے کے اور چائے کے نئے نئے رنگ آ رہے ہیں چائے کی نئے نئے برانڈ آ رہے ہیں اور پھر چائے کی نئے شائری آئی ہے تو چائے والے کے بعد چائے والا شائر جناب حاضر ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی پھر کاشف آوان صاحب کو ہم تکلیف دیں گے دوبارہ ان کی مزید جو یہ شائری کرتے رہتے ہیں ویسے تو یہ پوری بک بھری ہوئی ہے ظاہر ہے کہ آپ یوٹیوب پہ دس بارہ منٹ میں ہی آپ ٹائم دیتے ہیں اس لئے آج کی تین گزلوں پہ گزارہ کریں سمشاد مانگٹ اور جناب حاضر صاحب کو اجازت دیں